بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین گندم کی فصل میں پہلے پانی کے صحیح وقت کے حوالے سے کاشت کاروں میں کافی تجسس پایا جاتا ہے کہ ہمیں کنفیان ہوتی ہے کوئی کہتا ہے بیس دن بعد پانی لگا دیں تو کوئی کہتا ہے پچیس دن بعد لگا دیں کوئی کہتا ہے جی میں نے تو پندرہ دن بعد ہی لگا دیا تھا اسی طرح دھان کے بعد آپ کہتے ہیں مہینے بعد لگائیں چالیس دن بعد لگائیں تو کوئی ایسا طریقہ کار بتائیں جس سے ہم یہ بات کنفرم کر سکیں کہ جب ہم پانی لگا رہے ہیں تو یہ صحیح وقت ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا محکمانہ سفارشات بھی یہی ہیں کہ جو گندم کی فصل کو پہلا پانی ہے وہ شگوفے نکلتے وقت یہ ابھی سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹلر بننا پہلا تقریبا میں آپ کو جنرلی بات کروں تو یہ تقریبا چوتھا پتہ نکلتا ہے تین پتوں سے اگلی حالت ہوتی ہے جب پانی لگا دینا چاہیے اچھا تو اسے ہم کہتے ہیں تاج نماز جڑوں کا نکلنا اب یہ تاج نماز جڑے کیا ہیں جب آپ نے گندم کے بیج کی بوائی کر دی بیج پانی جذب کرتا ہے پھول جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو جرمنیشن کا عمل ہے وہ شروع ہوتا ہے تو جو سب سے پہلے جڑے نکلتی ہیں ریڈیکل ٹھیک ہے نا وہ کہلاتی ہیں سیمینل روڈس تو یہ جو سیمینل روڈس ہیں یہ وہ جڑے ہیں جب تک پودے کی اصل جڑے نہیں نکلتی ان جڑوں کی نسبہ سے وہ پودہ زمین سے اپنی خوراک لیتا ہے اپنی سروائیول کی جانگل لڑتا ہے اور جو بیج کے اندر موجود زخیرہ خوراک ہوتی ہے اسی سے ہی وہ زیادہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے تقریباً تین ہفتے کے بعد یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ نے بوائی کرنے کے ٹھیک اٹھارہ دن بعد ہی پانی لگانا ہے اس سے پہلے پانی نہیں لگانا اب وہ اٹھارہ کے بعد انیس ہو سکتا ہے بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس تائیس اٹھائیس انتیس تیس مہینے تک چلا جاتا ہے کیونکہ جلدی پانی لگانا زیادہ نقصان دے ہے بانسبت دو تین دن اگر لیٹ ہو جائے اب یہ جو تاجنما جڑے ہیں یہ اس وقت بنتی ہیں جب پودے کی جو بنیادی ضرورت ہے شروع والی جو جڑے ہیں وہ پانی کا خوراک کا جو ترسیلاتی نظام ہے وہ احسن طریقے سے پوری کر رہی ہوتی ہیں اور جب اس کی ضرورت کے مطابق مویسٹر پورا نہیں ہوتا تو یہ جڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے پودہ زمین سے مٹی سے باہر آ رہا ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے یعنی سب سرفیس نوڈ ہم اس کو کہتے ہیں وہاں سے یہ جڑے نکلتی ہیں اور یہ کہلاتی ہیں اضافی جڑے بھی ان کو کہتے ہیں ایڈونٹیشیس روٹس بھی ان کو کہتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کراؤن روٹس بھی کہا جاتا ہے اس حصے سے تاج نمائسے سے نکلنے والی جڑے یہ کیا ہے کراؤن روٹس کہلاتی ہیں اب ان جڑوں کا وہی کام ہے جب بچے کا ناڑا کار دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ماں نے ہی خوراک مہیا کرنی ہوتی ہے بریسٹ فیڈنگ کے ترود دودھ پلانے کے ذریعے تو یہ جڑے اب اس پودے کو دودھ پلائیں گے یعنی کچھ عرصے کے بعد وہ سیمینہ روٹس ختم ہو جاتی ہیں اور یہی اضافی جڑے کراؤن روٹس پودے کو خوراک اور پانی مہیا کرتی ہیں اب یہ جو کراؤن روٹس ہیں ان کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے شگوفہ سازی کے ساتھ نمبر آف ٹیلرز کے ساتھ جتنی اچھی یہ کراؤن روٹس ڈیویلپ ہوں گی اتنے ہی اچھے ٹیلر بنیں گے اوپر اگر آپ نے وقت سے پہلے لگا دیا پانی تو یہ کراؤن روٹس تاخیر کا شکار ہو جائیں گی پودوں کے شگوفے ٹیلرز کم بنیں گے ٹیلر کم بنیں گے تو کھیت کے اندر پودوں کی تعداد کم ہوگی جب پودوں کی تعداد کم ہے اس کا مطلب ہے سٹوں کی تعداد کم ہے سٹوں کی تعداد کم ہے تو دس سے پندرہ فیصد آپ کا پیداواری نقصان ہو گیا اسی طرح اگر اٹھارہ دن کے بعد آپ لگا رہے ہیں تو عموماً ان جڑوں کی جو انیسییشن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سٹارٹ ہونا وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے زیادہ احسن اور ٹیکنیکل طریقہ یہی ہے کہ آپ تقریباً دو ہفتے کے بعد یعنی اٹھارہ دن کے بعد مختلف جگہوں سے کچھ پودے اکھار کے احتیاط کے ساتھ ان کی جڑوں کا معاینہ کرے جب آپ دیکھیں کہ یہ جو تاج نمہ جڑے ہیں یہ دو تہائی حصے سے زیادہ نکل آئی ہیں تب پانی لگائیں مثلاً یعنی یوں کہہ لیں ہم ستر فیصد تک یہ جڑے نکل آئی ہوں تب آپ پانی لگائیں گے تو وہ ایکزیکٹ ٹائم ہے گندم کی فصل کو پانی لگانے کا اور اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ دھان کی فصل میں مہینے بعد 35 دن بعد 40 دن بعد وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر مویسچر کتنا موجود ہے اگر دھان کے اندر مویسچری کام ہے تو ہو سکتا ہے مہینے بعد لگانا پڑ جائے اسی طرح وہ زمینی ساخت پر بھی جیپینڈ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے جیسے ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر اس نیچر کی زمینیں نہیں ہیں جو رائے زون میں ہے تو وہاں پر بھی دھان لگا دیا جاتا ہے تو وہاں پر اتنی دیر تک وطر برقرار نہیں رہتا جو بھاری چکنی زمینوں کے اندر برقرار رہتا ہے تو یہ اس وقت ہی سٹارٹ ہوتی ہیں جب ان کو مویسچر کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پودہ اپنی بقاہ کی جنگ لڑتا ہے اور یہ روٹس انیسیئٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ میکسیمم ایریے سے خوراک اور پانی لے اور اپنی شگوفہ سازی کو بہتر کر سکے اچھا اب یہ جو تاج نمہ جڑے ہیں اس سٹیج کے اوپر اگر پانی کا سوکا لگ جاتا ہے لیٹ ہو جاتا ہے تب بھی ٹیلرز متاثر ہوتے ہیں حالانکہ پانی جلدی لگانے کا زیادہ نقصان ہے لیکن ایک خاص رینج ہے یعنی میں نے کانا کے اٹھارہ سے لے کہ پچیس ایک ہفتے کے آپ کو رینج دی ہے اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی زمین ریتلی ہے میرا ہے بھاری میرا ہے چکری نیچر کی ہے تو ہو سکتا ہے جو بھاری میرا قسم کی زمین اس کا وطر اور زیادہ دیر برقرار رہے اور آپ کو اٹھائیس دن بعد جا کے پہلا پانی لگانا پڑے لیکن عموما جو وطر کا آجت ہے اس میں سفارش کیا جاتا ہے کہ بھوائی کے بیس سے پچیس دن بعد پانی لگائے یعنی پانچ دن تو آپ جرمنیشن کے نکال دینا اس کے بعد اگر آپ بیس دن کے بعد پانی لگا رہے ہیں تو پچیس دن ہو گئے ٹوٹل تو اس سٹیج پر پھر پانی اس لیے رکمنٹ کیا جاتا ہے کہ جب یہ فصل اکیس دن کی ہوتی ہے کراؤن روٹس انیشییشن سٹارٹ ہوتی ہے اس پر خوراک دینا بھی ضروری ہے اور خاص کا جو شغوفہ سازی ہے اس میں زینک کا اور نائٹوجن کا بڑا کلیدی کردار ہے اور وہ فصل جسے بھوائی کے وقت فاس فورس نہیں دی گئی کیونکہ فاس فورس کا جڑوں کی بڑھوتری میں روٹ ڈیولممنٹ میں بڑا کلیدی کردار ہے تو اس ٹائم پر آپ فاس فورس بھی دیں گے نائٹوجن بھی دیں گے اور جو دوسرے اجزاء ہیں ان کو اگر مویا کریں گے تو جڑوں کی نشنما بھی بہتر ہوگی اور اسی کی مناسبہ سے جو شغوفہ سازی ہے وہ بھی بہتر ہوگی اگر آپ نے بھی جائی کے وقت فاس فورس ڈال دی تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ پہلا پانی لگائیں گے تو کوشش کریں آپ زینک اور نائٹوجن کا استعمال یقینی بنائیں اسے کیا ہوگا آپ کے ٹیلر کاؤنٹ جو ہے وہ بھرپور ہوں گے یوں سمجھ لے آپ نے دس سے پندرہ فیصد اپنی پیداوار سیکیور کر لی محفوظ کر لی اور اگر آپ نے پہلے پانی پر تھادوں کا استعمال نہیں کیا مناسب اور غلط وقت پر پانی لگایا تو یوں سمجھ لے آپ نے دس فیصد پیداوار کا نقصان کر لیا دس فیصد سے مراد یعنی اگر آپ کی سو من پیداوار آنی تھی تو وہ سمجھ لے کہ آپ کتنی آئے گی نوے من تو یعنی اگر پچاس من آنی تھی تو کتنی آئے گی پنتالس من پانچ من کا نقصان تین ہزار سے زرب دے لیں آپ پندرہ ہزار پیہ کا نقصان کر چکے ہیں تو اسی لئے آپ نے کوشش کرنا ہے تین ہفتے کے بعد گندم کی فصل کو پانی لگانا ہے اور کوشش کریں معاینہ کر کے فصل کا پودے چند جگہوں سے اکھاڑ کر انہیں چیک کریں کہ کتنے فیصد اس کی جو تاج نوہ جڑے ہیں وہ نکل آئی ہے اس کے بعد پانی لگائیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ نے فاس فورسی خال بجائی کے بعد ڈالی ہوئی تھی تو پھر نائٹوجن اور ذنگ کا استعمال یقینی بنائیں اور اگر آپ نے فاس فورسی خال بھی نہیں ڈالی تو پھر بہتر آپشن ہے کہ جو بائیو ایکٹیو ذنگ کا جیسے یہ زبردست یوری ہے یہ اور فاس فورس کو کوشش کریں حل کر کے دیں یا تیزابی فاس فورس کا استعمال کریں یا جیسے یہ نائٹرو فاس ہے انگروزور آور ہے یا اس کے علاوہ اور مارکٹ کے اندر تیزابی فاس فورسیں جو ہے وہ بھی موجود ہے تو ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ زبردست یوری استعمال نہیں کر سکتے تو آپ ای ڈی ٹی اے جو چیلیٹڈ زنگ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں فاس فورس کے ساتھ اس سے بھی آپ زنگ کے نتائج اچھے حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کے اختلافات ہیں بہت ساری تھیوریز ہیں لیکن اوورال جتنا مرضی آپ ایویلویٹ کرنا چاہیں فیلڈ ٹرائل پر ایویلویٹ کر لیں جتنے زیادہ اچھے ریزارٹس ڈی اے پی کے ملتے ہیں اور کسی خات کے نہیں ملتے